اسلام علیکم ناظرین فاسٹ بولر شہین افریدی لاہور کلندرز کے وارٹر بوائے بن گئے ہیں اتوار کو ایچ بی ایل پی ایس سیل کے تیسویں میچ میں کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو چھاسی رنز سے بہ آسانی شکست دی تھی اس میچ میں لاہور کلندرز کے کپتان شہین شاہ فریدی نے آرام کیا اور ان کی جگہ ڈیوٹی ڈیوڈ ویزک کی ٹیم کی قیادت کی لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس آورز میں سات وکٹو کے نقصان پر ایک سو چھانوے رنز بنائے ایک سو چھانوے رنز کے حدف کے تاقب میں لاہور کلندرز کے ٹیم انیس میں آور میں ایک سو دس رنز بنا کر دھیر ہو گئی اس میچ کے دوران شاہین شاہ لہور کلندرز کے ویٹر بوائے کی حیثیت سے میدان میں آئے اور کھلاریوں کو پانی پلائیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر شاہین کی بحیثیت ویٹر بوائے میدان میں آنے کی تصویر اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں سارفین نے ٹیم کا کپتان ہونے کے باوجود کھلاریوں کو پانی پلانے پر شاہین کو سہ رہا یاد رہے کہ لاہور کلندرز کی ٹیم پی ایس ایل کے پلی آف مرلے کے لیے کالیفائی کر چکی ہے جبکہ کراچی کنگز ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے اگر بات کریں اسلام آباد یونائٹڈ کی تو اسلام آباد یونائٹڈ دوسرے نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر ملتان سلطان جبکہ چوتھے نمبر پر پیشاور ظلمی ہیں چار ٹیمیں پلی آف کے لیے کالیفائی کر چکی ہیں جس میں جو لاہور کلندر ہے وہ چودہ پوائنٹس لے کر سکور ٹیبل پر سب سے پہلے نمبر پر ہے ناظرین شاہین کی ریسٹ تھی اس میچ میں کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے درمیان جو میچ کھیلا گیا اس میں 197 رنز کے حدف کے تعاقوں میں لاہور کلندر کی ٹیم 19 اوار میں 110 رنز بنا کر دھیر ہو گئی تھی اور اس میچ کے دران شاہین شاہ لاہور کلندرز کے وارٹر بوائی کی ایسے سے میدان میں آئے اور کھرانیوں کو پانی پلایا اس وقت جو آپ کو ویڈیو کے شکرین پر تصاویر نظر آ رہی ہیں یہ شاہین افریدی اپنی ٹیم کو وارٹر بوائی کی ایسے سے پانی پلا رہے ہیں تو ناظرین اگر آپ PSL کی تمام اپ ڈیٹس ہمارے چینل کے ثروح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹس سے فائدہ حاصل کر سکیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازتیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں شکریہ